کسان بھائیوں نمسکار سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکر اگری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لہسون کی فصل میں پہلے خاد کے بارے میں لہسون کی فصل میں پہلا خاد ہمیں کب ڈالنا چاہیے اور پہلے خاد میں کون کون سے خادوں کا اپیوک کرنا چاہیے جس سے کہ لہسون کی فصل اچھی گروت کرے اس میں پلپن کی سمجھے بھی نہ آئے اور پودا روگوں سے لڑنے کے پر تھی سہنسیل بنے تو آئیے اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ لہسون کی فصل میں آپ کو پہلا خاد کون سے سمجھے پر ڈالنا چاہیے اور کون کون سے خاد پہلے خاد میں آپ کو لینا چاہیے تو پوری جھانکاری کے لیے آپ ویڈیو کو انت تک دیکھئے اور جو کسان بھائی ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار پتا رہے ہیں وہ کسان بھائی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو نیچے سکرین پر دیئے لال اکثروں کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی گھنٹی کے نسان کو دبا دیجئے تاکہ آئیے بھی آپ کو ہمارے چینل پر نئی نئی جان کریں ملتی رہے گی چلی کسان بھائیوں آپ بات کرتے ہیں لہسون کی فصل کے بارے میں تو لہسون کی فصل ایک ایسی فصل ہے جس میں پلپن کی سمجھیاں کافی زیادہ دیکھی جاتی ہے ہوتا ہے پھٹی لائجر کی کمی مطلب پوسک تتوں کی کمی سے پلپن آتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں کہ لہسون کی فصل میں پہلا خاد ہمیں کب ڈالنا چاہیے مطلب وہ کون سا صحیح سمجھیاں جب پہلا خاد ڈالا چاہتا ہے تو جب آپ کی لہسون کی فصل پچیس سے تیس دن کی ہو جاتی ہے اس ٹائم پر آپ کو پہلا خاد ڈالنا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ پہلے خاد میں کون کون سے خاد میں لینا چاہیے پہلے خاد میں اگر خادوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلا خاد تو آپ کو لینا ہے یوریا قسم بھائیوں یوریا کے اندر چھینلیس پرسینٹ نائٹو جن پھائی جاتی ہے تو پہلے خاد میں آپ کو چالیس کلوگرام پرتی اکر کے حساب سے یوریا خاد لینا چاہیے اب یوریا کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے چار کلوگرام پرتی اکر کے حساب سے پی آئی کمپنی کی بائیوٹا قسم بھائیوں آپ بائیوٹا کی جگہ پر اپکو کمپنی کی ساگریکہ کا اپیوگ بھی کر سکتے ہیں دس کلوگرام آپ پرتی اکر کے حساب سے ساگریکہ کا اپیوگ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں بات کریں بائیوٹا اور ساگریکہ میں اندر کی تو یہ دونوں ایک ہی پرکار کا کام کرتے ہیں یہ دونوں سمودر کے نیل ہیلے سیوالوں سے بنائے جاتے ہیں اور ان میں کئی پرکار کے سکشن پہ سکتے تو پائے جاتے ہیں جو پودے کو ہر اپن پر بھی لاتے ہیں پودے کی گروت بھی بڑھاتے ہیں پودے کو روگوں سے لڑنے کے پرتی سہنسل بھی بناتے ہیں پودے میں روگ پرتی روگ سمتہ پیدا کرتے ہیں تو آپ چاہے تو بائیوٹا کا اپیوگ کریں یا پھر ساگریکہ کا اپیوگ کریں بس ان کی مہترہ کا آپ دیان رکھے گا بائیوٹا چار کلوگرام پرتی اکر کے حساب سے ساگریکہ دس کلوگرام پرتی اکر کے حساب سے اب یوریا خاک کے ساتھ میں ان دونوں چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز لینی ہے تیسری چیز کسان بائیو آپ جو بائیر کمپنی کا ریجینٹ آتا ہے اس کو آپ کو لینا ہے ریجینٹ ایک کیٹ نہ سکے جو جمین کے اندر لگنے والے کیڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے ریجینٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اگر آپ نے بوائی کے سمائے پر ریجینٹ ڈالا ہے تو ابھی ڈالنے کی آؤ سکتا نہیں ہے لیکن اگر آپ نے بوائی کے سمائے پر کسی بھی پرکار کا کیٹ نہ سک کھیت میں نہیں ڈالا تھا تو آپ اس سمائے پر ریجینٹ کا اپیوگ کریں ریجینٹ کو آپ تین کلوگرام پرتی اکر کے حساب سے لے لیجئے ساتھ ہی دو کلوگرام ہیومک ایسیڈ آپ جرور لیجئے کسان بائیو ہیومک ایسیڈ کے لئے اس لئے بتا رہے ہیں کہ ہیومک ایسیڈ پودے کو جھڑوں سے لے کر پچیوں تک مجبوطی دیتا ہے پودے میں روک پرتیوں تک سمتہ پیدا ہوتی ہے پودے کی جھڑوں کا اچھی طریقے سے وکاس ہوتا ہے تو دو کلوگرام پرتی اکر کے حساب سے ہیومک ایسیڈ آپ جرور لیجئے کسان بائیو ان سبی کو آپ کو ایک ساتھ میں مکس کرنا ہے لہسن کی ندائی گڑائے کر لینی ہے اس کے بعد میں ان کھادوں کو لہسن میں بکھیر دینا ہے بکھیرنے کے ترنت بعد آپ کو لہسن کی سیچائی کرنی ہے کسان بائیو اگر آپ یہ خاد صحیح طریقے سے صحیح ماترہ میں صحیح سمائے پر ڈالتے ہیں تو میں گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی لہسن کی پھسل میں کسی پرکار کی گروت ڈیمیج کی چانس نہیں آئے گا گروت کسی پرکار سے نہیں رکے گی اور کافی ساندھار گروت ہوگی پودہ پورا ہرا پورا ہو جائے گا تو کسان بائیو اس ویڈیو میں جو جان کر دی آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے جان کری کی ساتھ میں تب تک کے لئے دھنیواز جے جوان جے کسان